اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی خود کی ایک اپلیکیشن تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی کوڈنگ کے بغیر کسی چیز کے صرف پانچ منٹ میں آپ کی اپلیکیشن تیار ہو جائے گی اور وہ بھی لائیو ویڈیو کال، لائیو ویڈیو چیٹ، میسنجر کی طرح بلکل جیسے بیگو دیکھیں بیگو کی طرح بیگو جیسی ایب بنا سکتے ہیں جو کہ لائیو ویڈیو کال اور چیٹ آپ کے یوزرز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لائیو ویڈیو کال اور ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور میسنجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میسیر بھی کر سکتے ہیں اور تمام کچھ تو یہ اپلیکیشن کس طرح آپ نے بنانی ہے مکمل طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اپنے ویڈیو کے اندر تک دیکھنا ہے کہ اس کے ابنی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر اس سے پہلے جو دوست پہلی پر چینل پر آئے ہیں اور پہلی پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو کلک کر دو تاکہ میں لاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے سب سے الگ اور سب سے انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے آ جانا ہے اپنے کروم براؤزر یا کسی بھی براؤزر میں براؤزر میں آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے ایپس گیزر یہاں دیکھیں ایپس گیزر کے نام سے میں نے ایک ویب سائٹ کو سرچ کیا ہوئے جو کہ میری فرسٹ نمبر پہ یہ شو ہو رہی ہے تو میں اس فرسٹ نمبر والے کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بھی اس کو سرچ کر لینا ہے جیسے سرچ کریں گے تو یہاں آپ کو اس کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ایک نیا ٹیب اوپن ہو جائے گا یہاں دیکھیں تو اوپر اوپر آپ کو لوگن کا اوپشن شو ہو رہا ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ کو سائن اپ کرنا ہوگا تو میں لوگن پہ کلک کرتا ہوں دوستو سائن اپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جتنی بھی اپلیکیشنز بناتے ہیں بعد میں ان کا آپ کسٹومائز کرتے ہیں یا چیننگ کرتے ہیں تو یہاں آپ کی اگر آئیڈے اکاؤنٹ بنا ہوگا تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی اس اپلیکیشن کو کسٹومائز کرنے میں ورنہ کہاں بنائی تھی کس اکاؤنٹ سے بنائی تھی آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا اور وہ اپلیکیشن آپ کے لئے ضائع بھی جا سکتے ہیں یا کوئی ایڈ اوٹائزنگ کرتے ہیں اپنی ایڈ موب وغیرہ کے ایڈز لگاتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے وہ اکاؤنٹ آپ کا ڈسیبل ہوگیا تو نیکسٹ اکاؤنٹ لگانے کے لئے آپ کو بھی آسانی ہوگی تو اس میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ چھوٹی سی اپلیکیشن بنا کر پلی سٹور پر پبلش کر کے اچھی خاصی ارننگ جنرئیٹ کر سکتے ہیں ایڈ موب کے ایڈز لگا کر تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتا دوں تو یہاں دوستو آپ سائن اپ کرنے کے لئے آپ کو تین اپشن دیئے گئے ہیں سائن این ویڈ گوگل سائن این ویڈ فیس بک سائن این ویڈ ای میل تو جس سے آپ کا دل کرے آپ اسے سائن این کر سکتے ہیں سائن اپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سائن این ویڈ ای میل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں اپنا ای میل اور پاسورٹ لگا کے اس کو لاغ ان کرتا ہوں وقت دوستو لاغ ان کرنے کے بعد یہاں دیکھیں میں نے کچھ اپلیکیشن بنائی ہیں تو میں پہلے آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں میری بہت پہلے کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہیں یہاں دیکھیں فری ویڈیو گال دی ہے تو میں نے ابھی بنائی ہے اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو میتھد بتانے والا ہوں وہی ویڈیو پہلے میں نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے اس کے پہلے یہ میں نے بنائی ہوئی ہیں کافی ٹائم پہلے سٹیلش فیس بک نیم فوٹو ایڈیٹر چیلنجر گیم یہاں آپ گیم بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو ڈاونلوڈر ٹرکسز ماسٹر آل آٹو لائکر وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو ویسے آپ یہاں مطلب گیمز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوپر اوپر آپ کو یہاں دیکھیں آپشن شور ہے پلس کا تو آپ نے اس پلس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو پلس پر میں کلک کرتا ہوں دوستو پلس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو کافی کیٹیگریز ملیں گی جن میں سے آپ کو پوچھا جائے گا کہ کس ٹائپ کے آپ ایب بنانا چاہتے ہیں ویب سائٹ میسینجر براؤزر ایچ ٹی ایمل کوڈنگ پر یا ویب ایپ پر مطلب کسی چیز بہر بھی جس ٹوپک پر آپ بنانا چاہیں یا پھر گیم بنانا چاہتے ہیں میچنگ پزل وغیرہ تو جو بھی مطلب بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں تو اس وقت ہم جس ٹوپک کو کور کر رہے ہیں وہ ہے فری ویڈیو کال اینڈ چیٹ تو یہاں دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ کو شو ہو رہا ہے فری ویڈیو کال اینڈ چیٹ تو سمپل سا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ یہاں دیکھیں دوستو تو یہاں اپنے مطلب کے یہ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا تو یہاں سب سے پہلے یہاں دیکھیں بہت اپلیکیشنز پر بنتی ہیں لاسٹ ہے تین منٹ پہلے اس میں بنی ہے جو کہ انڈیا میں کسی نے بنائی ہے تو پورے ورلڈ میں یہ یوزنگ ہو رہی ہے تو اس میں لوگ اپس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بنانے کے لئے دوستو آپ نے یہاں میں اس کو تھوڑا سا دیسٹوپ سائٹ میں کر لوں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں دوستو اس کا یہاں پرویو آ رہا ہے کہ اس طرح کی اپ آپ کی بنے گی مطلب ویڈیو کال اور میسینجر چیٹ والی اس طرح کی آپ کی بنے گی یہاں آپ کو پرویوز میں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے سائٹ پہ تو اس طرح کی آپ کی اپ تیار ہوگی تو اس اپ کو تیار کرنے کے لئے یہاں سب سے پہلے تو آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ سے جو جو مطلب آپشنز مانگے گا وہ سارے آپ نے دینے ہیں کہ بیکگراؤنڈ کا تھم کیا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی پکچر رکھنا چاہتے ہیں تو اٹیچ ایمیج پہ کلک کر کے ایمیج بھی رکھ سکتے ہیں جس کا سائز انہوں نے جو کہ منشن کیا ہوا ہے ایک ہزار اسی انیسو بیس ٹھیک ہے یہ تو اس سائز کی پہلے پکچر تیار کر لینی ہے وہ پکچر آپ بیکگراؤنڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ڈارک بیکگراؤنڈ چیٹ کے پیچھے بھی جو ایمیج لگنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کا سائز دیا ہوا ہے ایک ہزار اسی انیسو بیس ٹھیک ہے اس کے بعد کیمرہ سٹیکرز جو ہیں اپنے بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنے ڈروپ یور ایمیج زہر اپنی پرسنل کچھ سٹیکرز بھی اس میں اپنی ایم میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے ایپس یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں آپ تھمز وغیرہ ساری چینج کر سکتے ہیں پریمری ڈار کلر پریمری کلر اور ایسینٹ کلر ایسینٹ کلر یہ سارے آپ اپنی مرضی کے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ والے لگا کر اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنی ایپ کا نام لکھنا ہے جو بھی جس ٹوپک پر جس نام پر آپ ایپ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ ملک کے اس ایپ کا نام لکھ سکتے ہیں تو میں فری ویڈیو کال لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فری ویڈیو کال لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں آپ نے ڈسکرپشن میں کچھ بھی لکھ دینا ہے دوستو جو آپ کا دل کرے تو جس ٹپک پر ہے اسی پر بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ مطلب کے ڈسکرپشن دے سکتی ہیں تو یہاں میں نے فری انچیٹ انکار لکھ کے اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد دوستو آپ اپنی ایپ کا آئیکون بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ آئیکون ایک مطلب کے براؤزر میں گوگل گوگل سے جا کے سیو کر لیں یا اپنی طرف سے ایڈٹ کر کے اس کے بعد کسٹم نیچے کسٹم جو ہے نا کسٹم پہ کلک کریں گے کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے پانچ سو بارہ بھائی پانچ سو بارہ کا ایک آئیکون ٹیار کر لینا ہے اپنی مرضی کا ایک مطلب کے خوبصورہ اصلا بنا کر اس کے بعد یہاں آپ اپلوڈ جہاں لکھا ہوا ہے اس اپلوڈ پہ کلک کر کے یہاں آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے نیکسٹ تو دوستو میں یہاں آپ کو جو کہ ڈیمو کے طور پر بتا رہا ہوں اس لیے میں سارا کچھ کچھ بھی اس میں نہیں لگا رہا بیکراؤنڈ ایمیجز یا آئیکونز وغیرہ کچھ اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ میں نے اس کو آپ کو بتانا ہے صرف کے ایپ کے طرح بننی ہے باقی آپ نے خود محنت کرنی ہے جتنی خوبصورت چاہیں اس کو تیار کر سکتے ہیں کہ جتنی چاہیں اس کو آپ اپنے حساب سے کسٹومائز کر کے پیاری سی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اس میں ایڈ لگا کر اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں کریئٹ پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کریئٹ پہ کلک کرتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں تو ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ فائنلی تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے فری ویڈیو اس کے بعد چاہیں تو آپ اس میں مضید جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں جو سیٹ چیننگ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ ایڈ کہاں سے لگائیں گے ایڈ موب ایڈ کہاں لگانے ہے تو یہاں سائیڈ پہ ہی اسی ہے آپ کا مضید کہ یہ جو ہے ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا تو یہاں مونیٹائز کا اپشن شو ہو رہا ہے تو اس مونیٹائز پہ آپ نے کلک کرنا ہے سمپل سا ٹھیک ہے تو مونیٹائز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنے ایڈ موب کے جو کے ایڈز ہیں وہ یہاں آپ نے لگانے ہیں جو کے ایڈ یونٹ آئیڈیز ہیں وہ لگانی ہے میرا نیٹ تھوڑا سلو ہے جس کی وجہ سے یہ لوڈنگ لے رہا ہے تو میں تھوڑا ویٹ کر لیتا ہوں سو ہمارا یہ اوپن ہو چکا ہے دوستو اوپن ہونے کے بعد ہم اس کو سکرول کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں دوستو یہاں آپ کو سارا یہ بتا دے گا کہ جو کہ مطلب کے بینر ایڈ کہاں لگانا ہے اور اس کے بعد انٹرشیل ایڈ کہاں لگانا ہے وہ سارا کچھ لگانے کے بعد آپ یہاں اس کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ایڈز لگانے کے بعد آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تو اس کی لنک بھی یہی سے آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے لنک نکال کے شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پلی سٹور پہ پبلش کر کے اچھی خاصی ارننگ مطلب کے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پش نوٹفیکیشن بھی لگا سکتے ہیں جو نوٹفیکیشن آپ کسی اس کو اپنی اپلیکیشن میں بھیجیں گے تو وہ یوزرز کو مل جائے گا اس کے علاوہ ایڈٹ پہ کلے کر کے مزید اس کی کسٹومائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کتنے ڈاؤلوڈ وغیرہ ہیں تو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے یوزرز اس کو اپلیکیشن کو ڈاؤلوڈ اور اسٹرال کر چکے اور یوز کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ اس طرح بڑی آسان کے ساتھ اپنی ایک اپلیکیشن کیار کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ